بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ ایس پی ڈی فائف ٹو فائف سندھ جیل پولیس میں جن جوانوں نے اپنا ریٹن ٹیسٹ دیا تھا بھائی ریٹن ٹیسٹ آنے کے بعد آپ کو میں یہاں پہ مکمل معلومات بتانے والا ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ لوگوں تک تمام تر اپ ڈیٹس اور معلومات سندھ پولیس کی جوبز کی بہ آسانی پہنچتی رہے بھائی یہاں پر کافی بڑی تعداد میں سندھ پولیس میں جو ہے ایس پی ڈی فائف ٹو فائف میں جوانوں نے اپلائی کیا تھا اور تقریبا جو جوان تھے وہ پاس بھی ہوئے تھے اپنی فیزیکل میں اچھا یہاں پر آپ لوگ نے سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں غور سے سننی ہے جس امیدوار کا جس بھی سوال سے ریلیٹڈ سوال ہے وہ اس کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا ویڈیو پوری دیکھیں گے تو ہر امیدوار کو اپنے سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے وہ سمجھ میں آ جائی گی یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں یہ ٹوٹل اسامیہ 1240 ہیں جس کے اندر 89 یا 87 کے قریب لیڈی کونسٹیبل ہیں اس کے بعد جب آپ لوگوں کو فیزیکل ہوا تو تو فیزیکل میں سات ہزار امیدوار تھی جو اپیرڈ ہوئے تھے جن کا ریٹن ٹیسٹ لیا گیا تھا فیزیکل پاس ہونے کے بعد مطلب فیزیکل پاس ہوا تھا سات ہزار کا اس کے بعد سات ہزار کے جوہے قریب ہی جوہے ریٹن ٹیسٹ ہوا امیدواروں کا اچھا اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جو یہ ٹوٹل اسامیہ 1240 ہیں لیکن جو بزائیڈ سی بات ہے بڑی تعداد میں امیدواروں نے اپلائی کیا تھے تو سات ہزار میں فیزیکل میں جوہے کوالیفائیڈ ہو گئے تھے اب اس کے اندر بھئی میریٹ کے حوالے سے امیدوار پریشان ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کو کیلئر کر دوں جو پچیس نمبر ہے ایڈیشنل مارس یہ کن امیدواروں کے ہیں اور کن امیدواروں کو ملیں گے اور کب ملیں گے بھئی کافی بڑی تعداد میں امیدوار ایسے میں ہیں جن کی جوہے والی نے یا والدہ ہیں انہوں نے 25 ایئر سرویس کی ہوئی ہے سن پولیس جپارٹمنٹ میں وہ ریٹائر ہیں یا حاضر سرویس جوہے رہتے ہوئے ریٹائر ہوئے ہیں یا حاضر سرویس رہتے ہوئے بیمار ہوئے ہیں لیکن گھر پہ رہے ہیں لیکن آپ جوہے ان کے بچے ہیں ڈوٹر ہیں سن ہیں انہوں نے بھی اپلائے کے لیکن بھئی آپ کو یہاں پہ کیلئر کر دوں اگر آپ ڈوٹر ہیں سن ہیں آپ سندھ پولیس کی پولیسی کے مطابق چالیس نمبر لے چکے ہیں مطلب چالیس نمبر پر پورا اتر چکے ہیں چالیس بھیالیس نمبر لے چکے ہیں اس بھرتی کے اندر تو پھر آپ کو آپ لوگوں کو جوہے انٹرویو کے وقت اگر آپ اس میں میریٹ پر پورا اتر جاتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ جو پچیس ایڈیشنل مار سے انٹرویو کے وقت دیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مثال کے دور پر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں نے پیتیس نمبر لیے ہیں مجھے پچیس نمبر اور مل جائیں گے میرے والد والدہ نے سرویس کی ہوئی ہے تو بھئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نمبر ملتے ہیں انٹرویو کے وقت جنہوں نے ریٹن ٹیس اچھے نمبروں سے کوالیفائی کیا ہوگا اگر تو پھر آپ کو انٹرویو کے وقت ملیں گے دروائے اگر آپ نے تیس پینتیس پچیس نمبر لیے ہیں تو پھر آپ کو یہ جوہے ایڈیشنل مارکس نہیں ملیں گے جو ایڈیشنل مارکس والے تھے ان کے سوال کا جواب کیلئر ہو گیا اب بات کرتے ہیں بھئی میرے کے حوالے سے کیا پینتیس سے چالیس نمبر والے پاس ہوں گے تو بھئی یہاں پر آپ تک کی جو مشتق معلوماتیں تفصیلاتیں بہت ہی بہت ہی مشکل ہیں بھئی چالیس کیا پینتیس والے بھی بہت مشکل اس کرائیٹیریا میں آ رہے ہیں کیونکہ سیٹیں کم ہیں امیدوار بہت زیادہ ہیں اگر میریٹ کے حساب سے کوالیفائی جو ڈپارڈمنٹ کے حساب سے اگر چالیس نمبر پہ بند ہوا تو پھر چالیس نمبر والوں کے چانسی سے پینتیس والے تو ذہن سے فی الحال نکال دیں کہ وہ کوالیفائیڈ ہیں اور اس کے بعد کتنی تعداد میں امیدواروں کے انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا تو بھئی کم سے کم جو ہے سیٹیں جو پوری ہوں گی اگر اگر ڈپارڈمنٹ دیکھتا ہے بھئی مثال کے طور پر کافی بڑی تعداد میں امیدوار اچھے نمبروں سے کوالیفائی ہوئی تو پھر ایک سیٹ کے لیے تین امیدواروں کو لیے بلائے جائے گا اب ان تین امیدواروں میں سے ڈپارڈمنٹ سیلیٹ کرے گا بھئی یہ امیدوار اچھا تھا اس نے اچھے انٹرویو دیا اچھے نمبر ہیں اس کے تو پھر اس کو کوالیفائی کیا جائے گا آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ میرے چینل پر نظر رکھیں اور ویڈیوز کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آسکے چینل پر رکھیں نظر مزید نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ